السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ماشاءاللہ 21 روزہ ہو گیا ہم تیسر شرے میں داخل ہو چکے ہیں اور نیا دن نیا ولوگ اور آج کریں گے ہم شاپنگ شاپنگ کے حوالے سے میں کچھ کاسمیٹک کی چیزیں لوں گی اپنے لئے کیونکہ اب ان کے بابا کے پاس ٹائم نہیں مل پا رہا ہے ہم وہ لے کر جائیں لیکن ہم انشاءاللہ آج کل میں جائیں گے شاپنگ کرنے تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے ہمارے ہم اہمان جو کہ مطلب دو بجے گئے رات کو اور ماشاءاللہ بہت مزا ہے ہم لوگ کو بہت اچھل اللہ بللہ کیا باتچیت کی مزا ہے اور کلمیرہ پڑھتے بھی تھا اور اب ہی وجہ رہے ہیں پونے چار کیانی اٹھو جلدی ٹیچر کے آنے کا ٹائم ہو چکا تمہاری مبکرہ تم نے جلدی پڑھا پچار بجھنے والے اٹھو جلدی ٹیچر کے آنے کا ٹائم ہو چکا آج میں بناوں گی پہلک کے پہنگن کے پکوڑے اور اصل میں جانا ہے مجھ آج باہر ٹیلر کی پاس کپڑے وغیرہ لینے تو وہ بھی آپ کو آج دیکھاؤں گی کیسے سلیں کپڑے اور اپنا کاسمیٹک جو میں لوں گی آج تو یہ دیکھیں میں بنا رہی ہوں آج بہنگ کی پکوڑے اور آرو پہلک کے مکس پکوڑے بناوں گی چیز میں آرہ دانیا آرہ دینہ زیرہ طرزی الڈی بناوالدیہ اور بناوالہ کھٹا بہ دینیا ہی ہوتا ہی دیکھیں میں آج بنا رہی ہوں آج بنا رہی ہوں آج بہنگن کے پکوڑے فٹا فٹ اور ان کو میٹا رہی ہوں پرائز کی شیف میں آرو پہلک مکس موسیقی 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 آپ کو دکھائیں گے ہمارے پکاری چھنہ چار کھرک چار کھر بودن کے بابا آگے سے کھاتنے وہ مکس نہیں کھاتے وہ ہمارے پکوڑا ہمارے پکاری باہر سے جب یہاں ہمارے پکاری باہر سے مانس تو آگے میمین موسیقی اب آکی کو بتایا ہوگا اب ان لیز دینی나라 rewarding اب جادا Relig ignore میں بھوچی ہم اسے کہ پچی چنک س ise چالہ ساتھ میں چ ہم آپ کو عبادت کرتے ہیں جب ان یہ نہیں لگتی بیچ میں یہ چیزی وہ سرانا ہوگے یہ سرانے ہوگی اسہ آرض ہے ہمارا موسیقی 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 کیونکہ اس کے بعد نیکسٹ بلوگ کا آغاز ہو جائے گا تو یہ جب سے ہری بنانے جانا ہے تو میں یہ سمان لے کر آئی تھی چیزیں کم تھی سخت میرے پاس جو نہیں تھی ضرورت کی میرے بیٹے نے پورا فیس پوڈر جو ہے اٹھا کر آج کل بلوگنگ کرنے تو تھوڑا سا ٹیچ اپ کر لیتے ہیں ہلکا سال تو اس نے پوری کی پوری کٹ اٹھا کے نئی کٹ ٹھیک دی تھی تو وہ ٹوک گئی تھی تو مجھے یہ بھی لانا بڑا اپنے لئے نا کلیمر والوں کا فیس پوڈر بیٹے نے محل کر سکتا ہے چپ کر سکتا ہے اور یہ میرے بال بھی کافی خراب ہو رہے تھے یہ آرام سے چل جاتا ہے میرا سیکس منتھ بال بھی کافی سادہ رف ہو گئے تھے تو میں نے آپ لوگ اسے کہا تھا کہ میں آپ لوگ شو کروا ہوں گی تو دیکھیں میں آپ کو شو کروا رہی ہوں اور کیا ہے بچے چھوٹے ہیں تو میں نے احتیاطا اگر فیشل نہ لے پائی تو میں نے ایک ہاسے کیامرہ پکڑی میں ہوں تو یہ فیشل کی منو کٹ میں لے کر آئی ہوں تو اگر میں نے ایک ہاسے کیامرہ پکڑی میں ہوں فیشل کروانے نہ جا سکی تو یہ اینی ٹائم میرے پاس میری جو وار بروب میں اویلیبل ہوگا تو میں فٹا فٹ اس سے اپنا چھوٹا سا منو کٹ کر سکتی ہوں تو میں نے کہا کیونکہ ہوتا ہے کہ خواتین کو بلکل بھی ٹائم نہیں مل پاتا اپنے لئے اسپیشلی جو چھوٹے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں پھر پولر جاؤ آو اور میری کوشش ہوتی ہے جتنا کر سکتے ہیں گھر میں ہم کر سکتے اتنا اور بس یہ ہوتا ہے کہ پروپر نین لیں پروپر ڈائیٹ لیں اور ابھی فرس ٹائم نیا نے ولاغ سٹارٹ کر رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے روٹین کے ساتھ سے چیزوں پڑھنی چاہیے کافی زیادہ تو وہ میں نے اپنی صحت پر جھے لی ہے تو اس میں نین کی مجھے کافی سیکرفائس کرنا پڑا ہے نین کا تو یہی کہ نین نہیں مل پائی مجھے اپنی اس طرح سے تو سب ہی یہ کہہ رہے ہیں بہت ویک ہو گئی بہت ویک ہو گئی تو میں نے کہا کوئی نہیں بھی نئے نہیں ولاغنگ سٹارٹ کیا آپ سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں ابھی تو میں گھر میں ہوئے تو گھر میں ہی سمجھیں گھر کی ہی ولاغنگ ہوگی اب رمضان کریم میں میرا یہ ہے کہ رمضان آپ گھر میں گزاریں اور شاپنگ کے لئے آپ جائیں شبان رجب اور شبان سے مطلب آپ سٹارٹ کر دیں شبان میں آپ کر لیں جتنے اپنے ڈریسز سلوان ہے یا شاپنگ کرنی ہے اور رمضان آپ سکون سے اپنے گھر میں چل عبادت کریں اور مطلب مذہب مذہب کی راسی بھی بنائیں گھر میں ٹائم دیں اور لیکن پھر بھی ہم جو ہیں پاکستانی مطلب یہ کہوں گے ہم جو پاکستانی ہیں تو وہ اسپیشلی اٹھاروے اننیس وے رمضان کے بعد شاپنگ کے لئے نکلتے ہیں اور پھر وہ شاپنگ اینڈ اینڈ تک بھی ختم نہیں ہوتی انتکہ چان رات ہو جاتی ہے لیس نہیں ہے پیکو نہیں ہے اس کی میچنگ نہیں ہے اس کا شوز نہیں ہے اس کی چوڑی نہیں ہے پھر مہندی تو میں نے شاپنگ کر لی دی چھبان میں ہی لیکن یہ کہ اسٹیچنگ کیلئے گئے میں اور آشرو ٹیلر نے کمیز بھی خراب کر دی تو میں نے کہا مجھے بتا ہے نا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ چیزیں کافی پاولر اسپیشلی نہیں جا سکوں گی میں اگر کوشش کر بھی لیتی ہوں ہزبنٹ چھوڑ دیتے ہیں کافی ٹائم نکال کر تو فیشل میں لگتا ہے ٹائم تو میں نے اس لیے کہا چلو سیمپل سی کٹ اٹھا لیتے ہیں تو میں نے کہا آپ کو بھی شکر وا دیتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی روڈن مگر ہلکا سا ٹیچ اپ کر رہے ہیں میک اپ کر رہے ہیں تو ڈیلی آپ کلینزنگ کریں کلینزنگ سے کیا ہوتا ہے آپ کی سکین اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں میرے تین دانے آئے میں اصل میں میک اپ کرتی نہیں ہوں تو وہ ٹیچ اپ میں کیمرے میں آنے کے لیے ہلکا سا پفنگ مفنگ کر کے تو اس سے ہی میرے تین دانیں نکل کے آگئے تو میں نے کہا میں کلینزنگ میک بھی لے لوں میری سکین اور زیادہ ڈال ہو جائے کیونکہ نین نہیں ہو پاتی ہے اور یقین جانئے پچھلا جو ویک گزرا ہے اس میں بلوگنگ بلکل بھی اچھی نہیں ہوئی ہے بس وہ نین میں چل رہی ہوں تو نہیں نہیں ہم اس چینل پر ابھی تو آپ لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس کریں انشاءاللہ آگے اور بھی اچھ اچھے ویلوگ دیکھ کر آئیں گے اور بس یہ چیزیں شو کروانی تھی آپ لوگوں کو تو میں نے کمے کروا دوں اس کے بعد سہری والی روٹین والی سہری میں آپ لوگوں سے ڈیل ہی اپنی سہری اور افتار کی روٹین شیئر کرتی ہوں لیکن کل سے تھوڑا چینج ہوگا وہ آپ دیکھیں گے میرے نیکسٹ ویلوگ میں جی فرنڈز تو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا کیونکہ ہم اس چینل پر نئے ہیں اسے لازمینے سے سپورٹ کریں